دیش ہی نہیں دنیا کی ارث ویبستہ کو سنبھل دیا ہے لکٹر انچل عویجیت اور آپ مہنگائی کو لے کر پریشان ہیں مہنگائی کو لے کر سب لوگ پریشان ہیں دیکھئے آر بی آئی کی آشواست دینا بوسہ دلانا لیکن بہت الجہوا ماما ہے تمہیں کہنا چاہتا ہے اگر آپ اجازت دیں چفا کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے وفا کر کے بھی ہم تو شرما رہے ہیں مطلب کوئی ظلم کوئی اور کر رہا ہے بے وفائی کوئی اور کر رہا ہے بے مانی کوئی اور کر رہا ہے وہ کے اندر سرکار اور شرما رہی ہے آر بی آئی پریشان ہے آر بی آئی وہ اسی طقت میں ہے جواب دیگی آر بی آئی کی ہے ان کو کرنا پڑ رہا ہے اپنے مہنگائی پہ اکسیار اور سارا جو کر رہا ہے وہ کے اندر سرکار کا ہے کیونکہ یہ راج کوشیر کے ایک طرح سے نیتی میں آتا ہے یہ کس کو کہتے ہیں نا فسکل پالسی آر بی آئی کے اندر تو مودر اکنیتی ہے تو یہ راج کوشیر میں آتا ہے جتنے بھی اتپاد شلک ہیں جتنے بھی ایکسائز ڈیوٹیز ہیں جتنے بھی کر ہیں یہ تو سرکار تیہ کرتی ہے نا کی ایکسائز ڈیوٹی پیٹرول کا کتنا ہونا چاہیے بھائی اگر انتر راشتیے بزار میں اور آپ نے ٹھیک آکھڑا بتایا انتر راشتیے بزار میں اگر 48 فیزدی پیٹرول کے دام گر چکے ہیں تو یہ تو سرکار کا دائتو ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم کرے اور کیوں نہیں کم کر رہے اس کی وجہ سے مہنگ آئی ہے اگر آپ ایمپورٹ ڈیوٹیز جو مول بھوت وستویں ہیں سمیں پہ نہیں نیچے کرتے ہیں اور پام آئیل کا میں ادھارم دیتا ہوں پام آئیل جو ہے وہ جیادہ آیات ہوتا ہے انڈونیشیا سے ملیجیا سے اس کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگ آئی تھی لیکن آپ نے سمیں پہ کم نہیں کیا اس کو بڑھتے دیا بھنڈے دیا اور اس کی وجہ سے مہنگ آئی اور ہو گئی پچھلے سال آپ نے ضرور کم کیا لیکن بہت دیر ہو کچھ کی تھی تو بار بار سرکار ایسی یہ لاپروہ سرکار ہے اتنی کرور ہے اتنی اس میں بے دردی ہے کہ وہ سمیں پہ سمیں پہ وہ کام نہیں کرتی تو مہنگ آئی تو اور ہوگی ہی نا اور آر بی آئیل بھی کیا کرے مہنگ آئی ہمیشہ رہی ہے مہنگ آئی تو ایک ایسا مددہ ہے یہ مطلب اس میں ایک نرند ترتا ہے مہنگ آئی ہمیشہ ایک مددہ رہتا ہے پر یہاں کووڈ کال سے نکلے ہیں اور انہوں نے تیل کے سندر میں خاص وہ ادھارن بھی دیا کہ بھارتی کوٹنیتی نے اگر یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ روس سے تیل ہم لے لیں تو انتراشلیا بازار میں تو یہ 72-73 ڈالر پرتی بیرل نہیں 140 ڈالر پرتی بیرل قیمت ہوتی تو اس کا فائدہ کیا ہوا جو کسٹمر ادھوکتا ہے اس کو فائدہ کیا ہوا اگر آپ نہیں ان کے پاس وہ فائدہ پہنچائیں گے تو یہ تو پھر ایک ترکی رہ جاتا ہے اپنے کو شاباشی دینے کا دیکھئے ربی آئی اپنا کام کر رہا ہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے اس کے نیانترن میں اس کے اختیار میں مانیٹری پالیسی ہے مودرک نیتی ہے اس کے مودرک نیتی صرف کور انفلیشن کو جو مول بھوت مدرہ سفیتی ہے اس کو اختیار میں ڈال سکتی ہے سرال بھاشا میں کور انفلیشن کہتے ہیں اگر آپ خاد وستوں کو اور اگر تیل کو وہاں سے ہٹا دیں وہ بھی چھ فیستی سے جادے ہیں اگر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو مدرہ سفیتی ہے وہ ہمارے جو ارث ویبستہ کے جڑوں میں وہ ایک طرح سے پھیل چکی ہے اس کی جڑ وہ ہماری رنگوں میں جم چکی ہے انچل عام آدمی یہ کہتا ہے میں آ رہا ہوں نریندر بھائی دیکھئے ابھی انچل کی باری آپ کے پاس میں آؤں گا پورا وقت دوں گا میں آپ کو کہ بھائی دودھ لینے جاؤں بارہ روپے مہنگا ہو چکا ہے پرتی لیٹر آٹا لوں اٹھائیس تیس روپے کا کھلو تھا وہ سہتیس انتیس روپے کھلو ہو گیا گیس لیتا ہوں اور وہ گیارہ سو تین روپے کی ہو گئی دلی کے دام ہے تو عام آدمی کو اگر برا دور گزر رہا ہے کہیں تو سکبو گاہج دکھے گی نا کہ ہاں بھائی یہاں پر میرے دو پیسے بچ رہے ہیں دیکھیں کمر توڑ مہنگائی ہے اور جو گریب آدمی ہے سب سے زیادہ اس سے متاثر ہے کیونکہ اس کی جو ویکتقت سنچہ ہے اس کی بجت بچت ہے وہ بلکل جا رہی ہے ہاؤس ہولڈ سیونگز کا جو جو در ہے وہ سب سے کم ہے کئی سالوں میں قریب چار فیصدی پہنچ گیا ہے آپ کو یہ اچھا یہ پتہ ہوگا اور جو کرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں تو گریب آدمی تو کرز پہ اب جی رہا ہے نہ اس کو نوکری کا کوئی امید ہے کیونکہ نوکرییاں کم ہوتی جا رہی ہیں آپ لیبر فورس سروے کے آنکڑے دیکھ لیجئے چالیس فیصدی ہے کم سے کم اور میں تو ان کی بات بھی نہیں کر رہا جو نوکری ڈھون بھی نہیں رہے ہیں ان کی بات ہم کر رہے ہیں جو نوکری ڈھون رہے ہیں لیکن نوکری مل نہیں رہی ہے ان کو مینفیکچرنگ ہے اگر یہاں پر ابھی ڈیٹا آیا ہے تیسری تیماہی کا جو جی ڈی پی ڈیٹا آیا مینفیکچرنگ کا سنکچہ ڈور ہو گیا ہے تو مطلب مینفیکچرنگ نہیں ہے جو وکاس در بھی ہے چار دشنگلو ایک فیزدی کی آئی ہے جی وکاس در بھی تیسری تیماہی کی جو آئی چار دشنگلو گرتا جا رہا ہے ہم نے آٹھ فیزدی وکاس در ان کو ایک توفے کے روپ میں دیا تھا تنیجا جی وکاس در کی بات کر رہے ہیں نا نوٹ بندی کے پاس تو وہ ایک کل تباہ ہو گیا وہ تین دشنگلو سات فیزدی ہو گیا اب ریوائز ایسٹیمیٹ کے بعد وہ تین دشنگلو نو کر سکتے ہیں بہت ساری ریوائز ایسٹیمیٹس آئے ہیں یہ تو کرتے رہتے ہیں تبدیلیاں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ ہماری عدویستہ ان سرکار کی نیتیوں کے کارن ربی آئی تو لچار ہے وہ اپنا جو کر رہی ہے ربی آئی کا مکہ کی ایک رول ہے اور آپ نے ٹھیک بتایا کہ بازار میں جو منی سپلائی ہے اس کو کنٹرول کیسے کریں لیکن یہاں پر تو کاؤسٹ پوش انفلیشن ہے وہ تو آگا بلکل مانگ بلکل نہیں بڑی مانگ یو پی اے کے سمیں بڑی تھی دیکھئے اگر مانگ تب بڑھتی ہے جب لوگوں کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے پیسہ کہاں سے آئے گا جب روزگاری نہیں مل رہا ہے اگر مینفیکچری میں سنکچن ہو رہا ہے اگر ڈی لیوریجنگ کر رہے ہیں پہلے بیازدار بہت کم تھے تو یہ بڑے بڑے کاروباری جو تھے وہ پیسہ لے لے کے ڈی لیوریجنگ کر رہے تھے اپنی بیالنچ مضبوط کر رہے تھے ابھی تک وہی ہو رہا ہے اور یہاں پر سرکار بار بار یہ کر رہے ہیں ہر دو مہینے پہ کہ دیکھئے ہمیں گرین شوٹس دکھائی دے رہے ہیں رستہ ہرہ بھرہ ہوگا آگے بھوشی ہوگا اب تک وہ کہہ میں جو ریلی ہو رہی تھی چودری چرن سنگھ آئے تھے انہوں نے یہ شد کا پریوک کیا کمر توڑ ہم بچے تھے اس میں پہلی بار سنا تھا کہ مہنگائی سے کمر کیسے جھوٹتی ہے اور انہوں نے اندرا گاندی کے ارثویستہ کو لے کر کمر توڑ برباد کر دیا آدمی کو اور وہ ارثشاستری تھے بہت اچھا ارثشاست جانتے تھے دھجے رہو آتی تھی اس ٹائم میں ہم تو بچے تھے اس میں جس سے میں یہ بات بلکل یہی لحظہ تھا بلکل یہی لحظہ جو کانگریس کے پروکتہ کا ہے کانگریس کے بارے پریش اور چودری چرن جن ان کو ارثشاست رہاتا تھا ان کی تمام کتابیں ہیں اکانومی کی اوپ تو پریش ری ہوتا ہے راجستان کے چیپ مینیسٹر ہیں آپ آرکائیب میں جائیے اپنے سندیٹی میں کہتا ہوں ابھی نکل بائیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی پر کابو پا رکھا ہے راجستان کی جنتہ خوش ہے جس ساب چین راجستان کے اندر روزگار پیدا کیا ہے یہ مکہ مانتری میں ان کی بات مانوں پنجاب کی چیپ مینیسٹر بار آکر ٹی وی پر بولنے ہیں کہتے ہم نے ایک سال کے اندر روزگار پیدا کر دیا مہنگائی کابو کر دیا ممتا جی بار بار آج نریندر بھائی آپ نے کمال کی تلنائے کی ہیں اپنی آپ کی سرکار سے سوال پوچھے جا رہے ہیں اس کا جواب آپ کی مہنگائی نہیں میں یہ مان لوں میں نے آپ کو یہ کونگرس کے پروبکتہ کہ آپ تو جیتی جاگتی مثالیں 2013 کے مہنگائی کو لے کر کیا پرہار کی مجھے مجھے اپنی بات جیسے آپ کونگریس کو آپ نے کر دیا ایک دفعہ نہیں بولا جب کونگریس پروبکتہ بول لیتے آپ نے ایک دفعہ نہیں بولا پتہ نہیں مجھے کیوں بوت رکھتے ہیں کیونکہ آپ سبتہ میں مجھے پیترول ڈیزل ڈیزل اویل کی کموڈیٹی کی جو پرائیس تو گلوبلی بینچ مارٹ ہیں آپ مجھے ان دیشوں کے نام بتائیے جہاں پہ بھارت سے جاگہ سستہ ملتا اور آیات پہ نربر ہے بتائیے مجھے 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 مجھے